جی بلکل آر پیو شہو پورا مرزا فاران بے کی زیرے نگرانی کسیور پولیس بچوں کے اغوا جنسی تشدد اور قتل کے واقعات کی لوگ تھام کے لیے پوری طرح متحرک ہے تانا کنگنپور کے علاقہ میں چھ سالہ مسئول بچی اقصہ کے اغوا زیادتی اور قتل میں ملوث ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کیا تانا کھڑیاں کے علاقہ میں کامسن بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے درندہ صفت مجرم اشتہاری کو منڈی احمد آباس سے گرفتار کر لیا گیا جون دوہزار اکیس سے اب تک ایک سو تیرہ مغوی بچوں کو باحفاظت والدین کے حوالے کیا گیا تفصیلات کے مطابق آر پیو شہو پورا مرزا فاران بیگ نے ڈی پیو کسور محمد سوہی بشرف ڈی پیو گننکانہ صاحب منصور خان کے ہمراہ اپنے آفیس چونگ میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ زیلہ قصور میں چائلڈ ابیوز کے واقعات کی روکتام اور ملزمان کی فوری گرفتاری کے ساتھ ساتھ ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں آر پیو شہو پورا نے بتایا کہ آٹھ مئی کو بوقت چار بجے سپیر کنگنپور کے علاقہ میں چھ سالہ محصوم بچی اکسا کی گمشودگی کی پولیس کو اطلاع ملی وقوعہ کی اطلاع پاگر ڈی ایس پی چونیا کی سربراہی میں پولیس کی سپیشل ٹیم میں تشکیل دی گئیں پولیس ٹیموں نے ایس او پیز کے مطابق اردگیت کے علاقوں اور فصلوں میں سرچ اپریشن کی اور مساجد میں علانات کے ساتھ بچی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی دورانے سرچ اپریشن بچی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی دورانے سرچ اپریشن پولیس ٹیموں نے شاک کی بنیاد پر ملزم علی رضا کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ کی ملزم نے دورانے تفشیش اطراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اقصہ کو زیادی کے بعد قتل کر کے اس کی لاش فصل مکہی میں پھینک دی پولیس ٹیموں نے ملزم کو ہمراہ لے کر معصوم اقصہ کی لاش فصل مکہی سے برامت کی جائے وقوعہ سے فرانسک ٹیموں اور کرائم سین یونٹ نے شہاید کٹھے کیے ملزم کو اقرار واقعی سزاد لوانے کے لیے ڈی اینے سمیت دیگر جدید خطوط پر تفشیش کے عمل کو بروے کار لائے جا رہا ہے آرپیو شیخ پورا ریجن نے مزید بتایا کہ جولائی دوزار انیس میں کھڑیاں کے علاقہ ٹیبا نینول سے دس سال عبد الرحمان کی کھیتوں سے لاش ملی جس کو بھی زیادی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا پولیس نے اس کیس میں بھی جدید ترین ٹکنالوجی کو بروے کار لائے اور جیو فینسنگ کی گئی اور فرانسک ٹیموں نے مشاہد کٹھے کیے پانچ سو مشکوک افراد کا ڈیٹا مرتب کیا گیا پچاس مشکوک افراد کا ڈی اینے کروایا گیا اور درندہ صفت ملزم سلیم میو کو ٹریس کیا تین سال سے مفرون مجرم اشتہاری سلیم میو کی گرفتاری کے لیے پولیس نے لاہور اکارڈا کراچی اور ہیدراباد میں ریڈز کیے اور بالاخرہ تین سال کی مسلسل محنت کے بعد سلیم میو کوکارا کے علاقہ منڈی اہم تباہ سے گرفتار کر لیا گیا آرپیو شیخوپرا نے بتایا کہ زلہ قصور میں جون دو آزار اکی سے اب تک بچوں کے غوا کے کل ایک سو سترہ کیسز رپورٹ ہوئے جس میں سے دو بچوں کی ڈیٹ بارڈیز پولیس کو ملی دونوں بڈیٹ بارڈیز والے کیسز میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ایک سو تیرہ بچوں کو بحفاظت تلاش کر کے والدین کے حوالے کیا گیا پولیس قصور نے چائلڈ ابیوز کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہنگیامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے اس سلسلے میں پولیس ٹیموں نے سکول کالجز میں جا کر بچوں کو لیکچرز دیئے اور انہیں گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا اسادزہ کرام کو بریف کیا جمعہ اوقات میں مساجد میں لیکچر دیئے اور تقریباً دس زار پنفلٹ شہریوں میں تقسیم کیے سیمینار اور واق کا انعقاد گیا جس کا مقصد شہریوں میں آگائی دینا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی سپیشل مہم اور پوسٹیں شیر کی گئیں تاکہ شہری زیادہ زیادہ آگائی حاصل کر سکیں آرپیو شہوپورا نے بتایا کہ بچوں کی حفاظت پولس اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے والدین بچوں کے ساتھ دوستانہ مہور رکھیں انہیں اچھے اور برے ٹچ کے متعلق بتائیں بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور ان کے دوستوں کے ساتھ میل جورن پر نظر رکھیں آرپیو شہوپورا مرزا فران بیگ نے ڈی پیو کسور محمد سویب اشرف اور ان کی ٹیم کی عالی کارگردگی کو سرات ہوئے شہباش دی اس حوالے سے جو فوٹیج ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھی ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیوز میں اور وائس آور میں سنا اور دیکھا دلخون کے آنسو روتا ہے ایسے واقعات سن کر دیکھ کر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو مصوم بچی اکسہ ہے اس کو جس نے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا ہے وہ خود ایک نابالغ ہے ملزم علی رضا اس کی عمر تقریباً چودہ سال کے قریب ہے اور اس نے یہ کام کیا دوسرا کے جو دس سال عبد الرحمن کے ساتھ زیادی ہوئی سلیم نامی شخص جو ایک اشتیاری بھی ہے شرابی بھی ہے شراب پی کے وہ زیادی کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے تو ان تمام معاملات میں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں ایسے واقعات میں ایٹ بینگ آپ پیرنٹس ہمارا کیا کردار ہے اور ایٹ بینگ ریسپونسپل سیٹیزن ہمارا کیا کردار ہے ہم بچوں سے زیادہ دور تو نہیں ہو رہے اپنے بچوں سے ہم دوست ہی نہیں رکھ رہے بچوں کو ڈر رکھا ہوا ہے ہم نے بچے ہمارے پاس نہیں آتے ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہیں بچوں کو تعلیم دیں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں چائرڈ لیبر کا خاتمہ کریں بچوں کو ابھی بچہ رہنے دیں ان سے کام مت کروائیں بچوں کی جائے ضروریات پوری کریں بچوں کو موبائل پر گندی فلمیں گندی ویڈیوز مت دیکھنے دیں چھوٹے بچوں کو انٹرنیٹ والا موبائل کبھی نہ دیں برے دوستوں سے بچائیں اور امید ایسا کرنے سے کہ یہ جو کرائم ہے اس کی جو شرح ہے وہ کچھ کام ہو جائے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو بیڈ ٹچ اور گوڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں اور بچوں کے ساتھ یہ چارل لیبر کا خاتمہ کریں گے اگر ہم بچوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے بچوں کو اپنی نظروں میں رکھیں گے بچوں سے اگر ہم دوستی کریں گے بچوں کی ضروریات پوری کریں گے اور اس قسم کے معاملات جو ہیں اس قسم کے واقعات جو ہیں پھر جنم نہیں لیں گے جرم کرنے والا وہ بھی چھوٹا بچہ چودہ سال کا اور جس کے ساتھ زیادت کی چھ سالہ بچی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم رکھے لیکن شہریوں دوستوں بھائیوں پاکستانیوں اپنا اپنا کردار ادا کرو جہاں ہو سکے مجھ سوچیں کہ یہ بچہ یہ بچی میری نہیں ہے کل کو آپ کا بچہ بچی بھی ہوگا آپ بھی کسے کے بچے بچی رہا چکے ہیں تو لہذا اپنا کردار ادا کریں ایسے اناثر کی حوصلہ شکنی کریں اگر کوئی ایسا کام کرتا پایا گیا ہے اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں تاکہ ایسے معاملات بائش سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی پاکستان پر خاص کرم فضل رکھے اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابیاں دے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ